اکثر ماؤں نے یہ observe کیا ہوگا کہ جب بھی وہ اپنے بچے کے رونے کی آواز سنتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ دودھ کی سپلائی اچانک سے بڑھ گئی ہے ان کی بریسٹ جو ہے انگواج ہو گئی ہے اور ایون جو ہے نپل سے دودھ لیک ہونا شروع ہو گیا اس سارے پروسیس کو milk ejection reflex یا let down reflex کہتے ہیں آج ہم let down reflex کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور اگر ٹھیک طریقے سے یہ کام نہیں کر رہا تو اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو fix کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل Kids Health دیکھ رہے ہیں let down reflex کیا ہے یہ ایک automatic یا قدرتی reflex ہے جب بھی آپ اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں تو یہ reflex activate ہو جاتا ہے نپل کے اندر نرز ہوتی ہیں جو کہ جیسی بچہ نپل کو سک کرتا ہے تو وہ stimulate ہو جاتی ہیں اور وہ دماغ کے اندر دو ہارمونز کی production میں مدد دیتی ہیں ایک ہارمون کو pro lectin کہتے ہیں اور دوسرے کو oxytocin کہتے ہیں pro lectin جو ہے وہ دودھ مزید دودھ بنانے کے اندر مدد کرتا ہے جبکہ oxytocin کا کیا کام ہے oxytocin جو دودھ بنانے والے خلی ہیں breast کے اندر ان کو squeeze کرتا ہے اور دودھ کا جو ہے بہاؤ دودھ کی نالیوں کے اندر اور نپل کی طرف بڑھاتا ہے اسی طرح oxytocin دودھ کی نالیوں کو relax کرتا ہے جس کی وجہ سے دودھ کے بہاؤ کے اندر مدد ملتی ہے اس سارے process کو let down reflex کہتے ہیں عمومی طور پر جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو let down reflex اس ٹائم پہ کام کرتا ہے لیکن دودھ پینے کے دوران یہ multiple times activate ہوتا ہے جتنی دیر بچہ دودھ پیتا رہے گا کافی مرتبہ یہ let down reflex جو ہے وہ کام کرتا رہے گا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا let down reflex صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کے چار physical signs ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ظاہر ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نپل پہ tingling sensations فیل ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو لگے گا دوسرا کہ اچانک آپ کی چھاتی کے اندر دودھ اتر آیا اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھاتی کے اندر درد محسوس ہونا شروع ہو جائے آپ اگر ایک سائٹ سے اپنے بچے کو دودھ پیلانا شروع کر رہی ہیں اور let down reflex ایکٹیو ہو گیا تو دوسری سائٹ سے بھی بعض اوقات نپل سے دودھ لیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اچانک سے آپ کو محسوس کریں گی کہ آپ کو بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو گئی تو کئی مدر یہ بھی کہتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو فیزیکل سائن نہیں نظر آ رہا تو سب سے جو پکا سائن ہے ریلائیبل سائن ہے کہ بچہ جب آپ کی چھاتی کے ساتھ لگے گا تو وہ سک سک اگر کر رہا ہے یعنی کہ چوس رہا ہے تو جیسے اس کا پیٹرن سک سک سے سک سوالو پہ یعنی کہ چوسنا اور نگلنا وہ گونڈ برنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا let down reflex کام کرنا شروع ہو گیا یعنی کہ دودھ اترنا شروع ہو گیا اور یہ ٹائم کے ساتھ یہ ایک condition reflex بن جاتا ہے condition reflex کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے کی رونے کی آواز سنیں گی جب آپ اپنے بچے کو even دیکھیں گی یا imagine کریں گی تو یہ کیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ کا یہ naturally reflex کام کرنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے کہ جس آپ اپنے بچے کو سوچ رہی ہیں تو اس وقت یہ let down reflex active ہو جائے اور آپ کا دودھ فوری اترنا شروع ہو جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا let down reflex ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا عمومی طور پہ بچے کو چھاتی کے ساتھ لگانا اور بچے جیسے ہی نپل سک کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ہی کافی ہوتا ہے آپ کا milk let down reflex کو activate کرنے کے لیے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس سے let down reflex delay ہو سکتا ہے جس طرح اگر آپ stress کے اندر ہیں anxious ہیں تو ایسی صورت میں milk let down reflex delay ہو سکتا ہے stress کے اندر stress hormones بنتے ہیں جو کہ oxytocin جو hormones جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اس کے function کو متاثر کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ pain کے اندر ہیں uncomfortable ہیں تب بھی آپ کا milk let down reflex delay ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہیں تب بھی اس پہ اثر پڑ سکتا ہے اور اگر آپ embarrass ہیں یا self conscious ہیں تو تب بھی let down reflex proper طریقے سے کام نہیں کرے گا مثال کے طور پہ آپ نے public place پہ آپ نے بچے کو feed کرانا ہے تو اس وقت آپ embarrass feel کرتے ہیں self conscious ہوتی ہیں تو اس وقت یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا آپ کو لگے گا کہ دو جو نہیں اتر رہا اور اسی طرح اگر آپ نے working woman ہے آپ نے دو جو ہے express کر کے بچے کو پلانا ہے تو اس وقت بھی آپ کا یہ reflex جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اگر آپ pump سے express کر رہے ہیں اپنا دودھ تو یہ طریقہ کار let down reflex کو activate کرنے میں اتنا مددگار نہیں ہے جتنا اگر آپ کا بچہ دودھ پی رہے تو وہ اس process کو بہت اچھے طریقے سے activate کر سکتا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا بچہ چھاتی کے ساتھ لگاتی ہیں بچے کو تو بچہ بہت فسی ہو جاتا ہے کبھی چھاتی کے ساتھ لگتا ہے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی milk supply کم ہو گئی ہے بعض دفعات let down reflex کو active ہونے میں تھوڑا سا time زیادہ لگ جاتا ہے لیکن آپ نے ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ اگر بچہ فسی ہو رہا ہے بچہ چھاتی سے تھوڑی دیر کے لیے چھوستا ہے پھر اتر جاتا ہے چھاتی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی milk supply کم ہو گئی ہے time کے ساتھ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اتنا notice نہیں کرتی milk let down reflex کو جس طرح آپ شروع کے ہفتوں کے اندر notice کر رہے ہوتی ہیں جو علامات آ رہی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ ٹھیک طریقے سے چھاتی سے دودھ پی رہے سک اور swallow یعنی کہ چوس رہے اور اچھے طریقے سے نگل رہے تو most probably آپ کا جو let down reflex ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہے let down reflex کو بہتر بنانے کے لیے ہم آپ کو کچھ tips دیں گے سب سے پہلے ہے relaxation and warmth تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا relax رکھ سکتے ہیں اس طرح رکھیں جیسے آپ لمبے لمبے اور گہرے سانس لے سکتے ہیں بالکل relax ہو جائیں اور اپنے کندے جو ہیں وہ بالکل drop کر لیں اپنے پاؤں جو ہیں کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں آپ warm drink لے سکتے ہیں warm shower لے سکتے ہیں یا warm washer جو ہے وہ اس کے تھوڑی دیر کیلئے دودھ پلانے سے پہلے آپ اپنے breast کے اوپر رکھ سکتے ہیں دوسری technique جو ہے وہ distraction ہے آپ اپنے ذہن سے یہ بالکل جو ہے tension کو نکال دیں let down reflex میرا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کوشش کریں اپنے آپ کو distract کریں اگر آپ pump کے ذریعے جو ہے express کر رہی ہیں دودھ کو تو بوٹل کو بار بار collecting bottle جو ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھنے بجائے اس کے آگے آپ کو کپڑا یا cover اس کو کر دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں اس سے بھی جو ہے let down reflex متاثر ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو distract کرنے کی کوشش کریں تیسرا طریقہ let down reflex کو activate کرنے کا touch ہے آپ اپنے نپلز کو جو ہے انگلیوں کے درمیان gently rub کر سکتی ہیں اس سے بھی let down reflex activate ہونے میں مدد ملتی ہے breast کے اوپر مساج کر سکتے ہیں یا اپنے پاپ سے یا انگلیوں کے جو edges ہیں اس سے gently stroke کر سکتے ہیں breast کو towards the nipple تو ان جو touch کے methods ہیں اس سے بھی let down reflex کو activate ہونے میں مدد ملتی ہے چوتھا جو ہے وہ thinking about your baby اگر آپ express کر رہی ہیں دودھ نکال رہی ہیں تو کوشش کریں کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو اگر آپ بچہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی کوئی فوٹو اپنے سامنے رکھ سکتی ہیں ویڈیو دیکھ سکتی ہیں یا even بچے کے جو کپڑے ہیں ان کی smell سے بھی آپ کا یہ system جو ہے یا reflex ہے وہ active ہو سکتا ہے let down reflex ایک condition reflex ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی body کو train کر سکتی ہیں cues کے حوالے سے کہ آپ ان cues کو follow کر کے ایک routine set کریں تاکہ آپ کا let down reflex اسی طریقے سے set ہو جائے یعنی کہ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا خیار رکھیں بچوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی